ملک شروز آپ سے مخاطب ہوں میرا کونٹیکٹ نمبر ہے آج کی ویڈیو میں ہم لاہور سمارٹ سٹیٹ کو ڈسکس کریں گے اور لاہور سمارٹ سٹیٹ میں آپ کے ساتھ اویلیبن انمنٹری شیئر کی جائے گی جیسا کہ آپ نے میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا آپ کو ایک آور بیو دیا گیا تھا فیز ون کے ایگزیکٹیو کا اور ایگزیکٹیو سینٹر اور ایگزیکٹیو سینٹر کا اور جس کے ساتھ آپ کو آور سیز پرائم کے بارے میں بھی کمپلیٹ ڈیٹیلز دی گئی تھی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایگزیکٹیو ایسٹ اور آور سیز ایسٹ کی جو کہ ریسنٹی بیلٹ ہوا ہے یہاں پر ہم آپ کو انمنٹری کے ساتھ اوپرال جو تھوڑا سا ریٹس وغیرہ وہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگزیکٹیو ایسٹ کے آور سیز بلوگ کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹی بیلٹ ہوا ہے اور اس میں جو سیکنڈ بیلٹ کے جن کے پاس جنرل سلپ سی وہ بھی انٹر ہوئے ہیں اور جن کے پاس تھرڈ بیلٹ میں رائٹ آف سیکشن اور جنرل بیلٹ کی سلپ سی ان تمام کو ان بلوگز میں کومنڈیٹ کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں اگر بات کی جائے دیولپمنٹ کی تو کمپنی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جنوری یا فریوری میں یہاں پر آپ کو باقاعدہ دیولپمنٹ کا آغاز بھی کر دیا جائے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو لینڈ ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ دے بے دے انکریز ہوگی اس کے ساتھ اگر بات کی جائے اس کے اور فیز ون کے میپ کی تو اگر ان دونوں کا کمپیرزن کیا جائے تو فیز ٹو کا میپ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے بہت زیادہ اٹریکٹیب بنا بھی ہے اور جیسے یہاں پر دولمنٹ سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ یہاں پر جن لوگوں کی پروپٹیز ہیں وہ ٹائم کے ساتھ کافی زیادہ اپریشیٹ ہوں گی اگر یہاں پر بات کی جائے تو یہاں پر کافی زیادہ آویلیبلٹی مجود ہے سب سے زیادہ جو آج کل یہاں پر باہر دیکھنے میں مر رہا ہے تو ساڑھے تین مرلہ میں یہاں پر کافی بائنگ سیلنگ ہو رہی جس میں بی اور سی بلوک میں کٹنگ دی گئی ہے بی بلوک میں ہمیں کافی مناسب آپشنز مل جاتی ہیں جو کنٹرول پرائز ہے لوگوں نے پیڑ اماؤنٹ کیا اس سے بھی کم میں مل جاتی ہیں اوورسیز ایسٹ اور اگزیکٹیو ایسٹ کے بارے میں ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں ایویلیبل ہیں وہ منیمم اماؤنٹ پیڑ کے ساتھ ہے اگر کسی نے میکسیمم بھی پیڑ کیا تو یہاں پر ہمیں 50-60% پیڑ میں مل جاتی ہیں چیزیں ایزیلی وہ لوگ جن کا بجٹ کم ہے اور وہ بیلوٹڈ چیز میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین آپشن یہ بنتی ہے کہ وہ اوورسیز ایسٹ یا اگزیکٹیو ایسٹ کا انتخاب کریں کیونکہ یہ ایک بہترین انویسمنٹ ہے اگر دیکھی جائے یہاں پر ایمنیٹس دیکھی جائیں اس کے علاوہ یہاں پر ڈویلمنٹ جیسا کہ کمپنی اعلان کر چکی ہے کہ جنوی و فرمی میں یہاں پر ڈویلمنٹ سٹارٹ کر دے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو جتنے آپ ڈاؤن پیمر کے ساتھ کوئی فائل بائی کر سکتے ہیں فس بکنگ کی اتنی اپٹیڈ اماؤنٹ کے ساتھ آپ یہاں پر جو ہے بیلٹڈ پلوٹ بائی کر لیتے ہیں اگر بات کریں یہاں پر ساڑھے تین ملہ کی تو ساڑھے تین ملہ ہمیں بی بلوک میں بہت ہی مناسب ریٹس میں مل جاتا ہے تقریبا کوئی اگر جو نون کیٹیگری پلوٹس ہیں وہ ہمیں مائنس میں مل جاتے ہیں اور بہت ہی آئیڈیل ٹائم ہے یہاں پر بائنگ کرنا ہے کیا کا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جس پانچ ساڑھے پانچ لاغ کی اماؤنٹ کے سابتہ لہور سمارٹ شیٹی کے اوورسز ایس بلوک میں ساڑھے تین ملہ پلوٹ کے مالک بن سکتے ہیں اور باقی کی پیمٹ جو ہے وہ آپ آسان ایک ساتھ میں یہاں پر پی کر سکتے ہیں اگر ساڑھے تین ملہ میں سب سے بہترین ایریا کی بات کی جائے تو وہ سی بلوک کا ایریا آتا ہے یہاں پر ہمیں جو پلوٹس ہیں وہ تقریبا کوئی ٹونٹی فائی پرسنٹ سے تھرٹی پرسنٹ پیر میں مل جاتے ہیں یہاں پر اگر بات کی جائے ریٹس کی تو سارے اٹھانہ لاکھ فلی جو بوکنگ پرائز تھی وہ ہمیں کوئی ٹونٹی فائی یا تھرٹی پرسنٹ اس کا تقریبا پانچ سے سارے پانچ لاکھ امان بنتی ہے اس کے تازہ آپ اس کو بائی کر سکتے اگر بات کریں آپ کے کٹیگری پلوٹس کی تو اس لائن میں ہمارے پر فیسنگ پارک میں پلوٹس آ رہے ہیں جہاں پر ایک اچھا خاصا آن ڈیمانڈ کیا جارہا ہے اس کے علاوہ اگر کارنر وغیرہ کی بات کریں تو وہ بھی آن میں ہمیں ملتے ہیں لیکن اگر ہم بہتر لوکیشن کے جنرل پلوٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں آج کل لیول پر بھی مل جاتے ہیں یا بیس سے پچیس ہزار میکسیموم آن پر مل جاتے ہیں اور وہ بہت ہی اس ٹیم بہترین انویسمنٹ ہے اگر آپ اس سیری میں کوئی بھی پلوٹ بائی کرتے ہیں یہاں پر اس سیریے میں اور اس دو تین لائن میں ہمارے پاس پلوٹس آ رہے ہیں جو کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ پیڈ ہے جو کہ امان بنتی ہے چار لکھ اسی ازار صرف چار لکھ اسی ازار دے کے آپ پلوٹ کے مالک بن سکتے ہیں اور اس میں اگر دیکھا جائے جیسا کہ ہم کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈیولمنٹ جو ہے وہ بہت جلد یہاں پر آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ایریا فیز ون کے مقابلے میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کافی تیزی سے ڈیولپ ہوگا کیونکہ فیز ون اور اس میں جو فرق ہے یہ ہے کہ یہ جو لینڈ ہے یہ روڈا سے لی گئے یہ روڈا کی تمام لینڈ جو کلیر ہے جو سمارٹ سیڈ کے پاس کافی لینڈ کا پوزیشن آ بھی چکا تو جب یہاں پر ڈیولمنٹ سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ کافی سپیڈ سے آپ ان جگہ کو ڈیولپ ہوتا دیکھیں گے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو کنال میں ہمارے پر یہاں پر لگون روڈ پر بھی آپشنز آ رہی ہیں جو کہ اگر بات کی جائے سکسٹی سکس لاکھ والی بوکنگ کی تو وہ ہمیں دھائی سے تین لاکھ آن پر ایزیلی مل جاتی ہیں اور پیڈ اماؤنٹ کی بات کریں تو فورٹی فائب سے ففٹی پرسنٹ پیڈ میں جس میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پر مینیمم پیڈ میں ہی آپشنز موجود ہیں تو ہمیں ایزیلی آپشنز مل جاتی ہیں اگر بات کریں پانچ ملہ کی تو پانچ ملہ یہاں پر ہمیں جو انیس لاکھ والی بوکنگ ہے وہ پلوٹ ہمیں ایزیلی لیول پر مل جاتا ہے فور ایزیمپل اگر کسی نے انیس لاکھ کا ففٹی پرسنٹ پیڈ کیا جو کہ ساڑھے نو لاکھ بنتا ہے تو آپ صرف ساڑھے نو لاکھ کی امان کے ساتھ اس بہترین ایریا میں پانچ ملہ پلوٹ کے مالک بن سکتے ہیں جو کہ نہائی تھی منافسب انویسمنٹ اگر آپ بات کریں فائل کے مقابلے میں تو فائل کے مقابلے میں آج آپ کو بیلیٹڈ پلوٹ اور وہ بھی ایک بہترین لوکیشن پر ففٹی پرسنٹ ڈاؤن پرمر کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے بعد اگر ساتھ ملہ کی بات کریں تو ساتھ ملہ کے ہمیں پلوٹس یہاں پر ای بلوک میں مل جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کورنر نون کورنر میں کافی زیادہ آپشنز موجود ہیں تقریباً یہاں پر بات کی جائے پیڈ اماؤنٹ کی تو سولہ لاکھ سے لے کے ساڑھے اٹھرہ لاکھ تک ملٹیپل یہاں پر آپشنز موجود ہیں جو کہ پیڈ اماؤنٹ ہے اور جو ہمیں ویڈاؤن مل جاتی ہیں یہاں پر اگر آپ کورنر پلوٹ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو لیول تک مل سکتا ہے یہاں پر پندہ نمبر پلوٹ کی اویلبلٹی آ رہی جو کہ آپ صرف اٹھانہ لاکھ سمتنگ اس میں پیڈ اماؤنٹ ہے وہ پی کر کے اس کو بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دس اور بڑا مڈلا کی تو دس مڈلا میں ہمارے پاس یہاں پر آپشنز آ جاتی ہیں جو کہ اگر بات کی جائے پیڈ اماؤنٹ کی تو اسی طریقے سے 34 لاکھ والی بکنگ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیڈ اماؤنٹ 50% کے ساتھ ہمیں ایزیلی ایک سے دو یا میکسیمم ڈھائی لاکھ آن پر مل جاتی ہے بڑا مڈلا میں بات کریں تو بڑا مڈلا میں 45 لاکھ والی بکنگ ہمیں جو 50% یا 55% پیڈ میں لیول پر مل جاتی ہے اس میں آن ڈیمانڈ کیا جاتا ہے دو سے ڈھائی لاکھ لیکن فیلحال وہ ہمیں بداؤنٹ آن بھی مل سکتی ہے اس کے بعد اگر بات کریں اگزیکٹیو کی تو اگزیکٹیو بلوک میں بھی کافی زیادہ آپشنز موجود ہیں ویڈیو کافی زیادہ لینٹھی ہوگی آپ کو اگزیکٹیو ایز کے بارے میں نیکس ویڈیو میں انفرمیشن دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ایز کے بارے میں کچھ انفرمیشن بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسٹم آپ سکرین پر اپنی میپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے لگون ایریا یہاں پر ہے گولف کورس یہاں پر ہے تھیم پارک یہاں پر ہے یہاں پر سپورٹس ہب بنے جا رہا ہے فیوچر کی تمام جو امینٹیز ہمیں دیکھنے میں میری ہیں وہ فیس ٹو میں اور فیس ٹو میں اسٹم یہ رائٹ ٹائم ہے بائنگ کا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو فیس ون میں پرائسز آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اون پہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کمپیرزن کرتے ہیں اگر فیس ٹو کا تو یہ اسٹم نہایتی بہترین لوکیشن بھی ہے نہایتی بہترین پرائسز بھی ہیں اور فیزیبل پیمنٹ پلان کے ساتھ آپ اس کو بائنگ کر سکتے ہیں آپ نے فورٹی یا فیفٹی پرسن جو پی کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس تقریباً ڈیٹ سے دو سال کا ٹائم بھی مل جاتا ہے رومیننگ پیمنٹ کے لیے تو ویورز اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ آورٹسیز ایس یا اگزیکٹیو ایس یا لاہور سمارٹ سیٹی کے فیس بان میں کچھ بائنگ یا سیلنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ کسی بھی وقت مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا کونٹیکٹ نمبر اپیٹ کر دیتا ہوں 03044222252 تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت جیجئے تھینکیو سو مچ